بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست علی تاثیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید غنی جن میرے دوستو کی سکن بہت زیادہ ڈل فیل ہوتی ہے میٹ فیل ہوتی ہے سکن کے اوپر کوئی شائننگ نہیں ہوتی اور وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اپنی ڈل سکن کے وجہ سے وہ کوئی بھی چیز استعمال کرے تو پھر بھی ان کی سکن ڈل فیل ہوتی ہے چہرے کے اوپر داگ دبے رہتے ہیں وہ ریمووڈ نہیں ہو رہتے ہیں سکن کے اوپر شائننگ یا گلوئنگ نہیں آتی تو دوستو آج میں آپ کے لئے سپیشل سعید غنی کی ایک چھوٹی سکٹ لے کر آیا ہوں جس کے ریگولر استعمال کرنے سے آپ کی سکن ریگولر شائننگ کرے گی کلوئنگ کرے گی اور چہرے کے اوپر سے داگ دبے بھی ازیلی دور رہیں گے اور آپ کی سکن پرکشش فیل ہوگی اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور ویڈیو پر جانے سے پہلے دن دوستو نے میرے سینل کو ابھی جوائن کیا ہے ویڈیو پسند آنے کے پر اسے لائک کیجئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کو سکن کا یہ بالوں کا کوئی بھی پرابلم ہوتا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں وہ پرابلم میں آپ کے ساتھ اسی طریقے سے ویڈیو شیئر کروں گا اور اگر آپ کو یہ چیزیں بائی کرنی ہو اسکرپشن میں میں نے ویب سائٹ کا لنک دے رکھا ہے اور اپنا ویڈس اپ نمبر دیا ہوا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ پرابلم شیئر کر کے وہ چیز بائی کر سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب جیسا کہ دوستو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے سعید گنی کا خاص کوٹ ملک سوپ سعید گنی کا خاص مڈ ماس پیسٹ فارم میں اس کے علاوہ سعید گنی کا خاص کوٹ ملک فیس کلینزر دوستو یہ ایک بہت چھوٹی سی سعید گنی کی کٹ ہے جو تین چیزوں پر مشتمل ہے آپ اسے ریگلر استعمال کریں تو دوستو آپ یقین یقین کریں اس کا امیزنگ ریزلٹ ہے دوستو یہ آپ کے چیرے کے داگ دبے دور کرے گا دوستو یہ آپ کے چیرے کے اوپر فیرنس لے کر آتا ہے دوستو یہ آپ کے چیرے کی ریڈنس ختم کرتا ہے دوستو یہ آپ کے چیرے کے تمام پرابلم سالف کرنے کے بعد آپ کے فیس کے اوپر گلوئنگ سوفنس اور شائننگ پیدا کرتا ہے دوستو اس کے ریگلر استعمال کرنے سے بھی آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے بلکہ یہ آپ کے سکین کے اوپر جو غیر میاری چیزیں استعمال ہونے سے آپ کے سکین کے اوپر بہت زیادہ ریاکشن یا سکین پرابلمس ہو گئے ہیں یہ اس کو بھی سالف کرتا ہے اور آپ کے سکین ہیلتھی رکھتا ہے آپ کے سامنے خاص سعید گینی کا مڈ ماس پیس موجود ہے جو کہ فور آل ٹیپ سکین کے لیے ہے دوستو یہ آپ کی سکین کے اوپر ڈیپ کلینزنگ کرتا ہے یہ آپ کی سکین کے انٹی رنگلس آپشن کو کنٹرول کرتا ہے دوستو یہ آپ کی ایکنی کو ختم کرتا ہے یہ آپ کے بلیک ہیٹس وائیڈ ہیٹس کو ایزلی ریموف کرتا ہے دوستو یہ آپ کی اوپن پورز کو بھی کلوز کرتا ہے جو خیل ضروری چکنٹ کے اوپن پورز ہوتے ہیں یہ اس کو کلوز کرتا ہے دوستو یہ آپ کے ایکنی کے سکارز کو بھی ختم کر کے آپ کی سکین کو ایک نارمل روٹین میں لے کر آتا ہے دوستو یہ آپ کی سکین کو ہیلتی رکھتا ہے یہ آپ کی سکین کے اوپر شائننگ پیدا کرتا ہے دوستو یہ آل ٹائپ سکین کے لیے ہے یہ ہر طرح کی سکین کے اوپر استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو اگر آپ کے سکین کے اوپر ایکنی وغیرہ ہے آئل سکن ہے تو آپ اسے ڈرائی ہونے کے بھی تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ ایکسٹرا لگ رہنے دیں اور آپ اس کے بعد واش کر دیں دوستو اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ لیمن ہنی وارٹر روز وارٹر کلون مڈ اور بے شمار چیزیں موجود ہیں جو آپ کی سکن کے لیے بہت فائدہ مند دوستو اس کی پرائز 380 روپیز ہے اس کا ویٹ 180 گرام ہے دوستو یہ آل ٹائپ سکن کے لیے استعمال کے جاتا ہے دوستو اس کے اندر سکرب فارمولا دانا نہیں ہوتا یہ بالکل پلین فارم میں وہ موجود ہے دوستو آپ اسے استعمال کریں یہ بہت اچھی چیز ہے آپ اسے ڈیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن بہت زیادہ آئلی ہے تو آپ روز اسے آدھے گھنٹے کے لیے استعمال کر لیں اگر آپ کی سکن ڈبل ٹون محسوس ہوتی ہے تو آپ اسے ڈیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اسے روز ضرور لگائیں اپنے فیس کے اوپر ہاتھ پیروں کے اوپر تاکہ آپ کو کمپلیکشن نورمل ہو دوستو آپ اس ماس یوز کرنے کے بعد آپ نے سیز گینے کی اس گھوٹ ملک فیس کلینزر کا استعمال کرنا ہے دوستو یہ بھی فور آل ٹیپ سکن کے لیے ہے اس کی پرائز 350 روپیز ہے دوستو اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ ایکوہ پرل گلیسلین منرل آئل گھوٹ ملک روز وارڈر اور مزید چیزیں ایسی جو دوستو آپ کی سکن کے اوپر نقصان نہیں دیتا بلکہ آپ کو سکن پر بینیفٹ دیتا ہے دوستو آپ اسے دیلی استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ فوری طور پر آپ کو وائٹننگ دیتا ہے دوستو یہ بھی آپ کے وائٹ ایٹس بلیک ایٹس کو رموو کرتا ہے اور آپ کی سکن کے اوپر شائننگ پیدا کرتا ہے دوستو گھوٹ ملک ہماری سکن کے اوپر شائننگ اور سوپنس رکھتا ہے وہ ہماری سکن کے اندر جو ملک کی کمی پروٹینز کی کمی ہو جاتی ہے وہ اس کو مکمل کرتا ہے ایکسٹرہ ڈرائنس کی وجہ سے بلیکنس فیل ہوتی ہے یا اسکن میٹ فیل ہوتی ہے دوستو یہ اس کو سوپنس اور شائننگ کی طرف لگی جاتا ہے دوستو یہ آل ٹیپ سکن کے لیے ہے یہ ہر طرح کی ایج بھی استعمال کیا جاتا ہے دوستو آپ نے اس کا دو سے تین منٹ کا کلنسنگ کرنی ہے اور اس کے بعد واش کر دینا ہے واش کس سے کرنا ہے دوستو وہ آپ نے خاص اس سعید گینی کی گوٹ ملک سوپ سے کرنا ہے دوستو اس کا وزن جو ہے ایٹی فائیو گرام ہے اس کی پرائز ٹو ہنڈر ٹوئنٹی روپیز ہے اور دوستو اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ گوٹ ملک کوکنٹ آئل کیسٹر آئل گلیسلین یہ چیزیں موجود ہیں دوستو یہ ہنڈر ٹین پرسنٹ نیچرل ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپنی نے بلکل ہینڈ میٹ بنائی ہے اس میں تمام نیچرل چیزیں آپ کی سکن کے لئے فائدہ مند ہے دوستو اس میں جو گوٹ ملک ہے وہ ہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ آپ کی سکن کی ملک پروٹیکشن کو پورا کرتا ہے وہ آپ کی سکن کو تھک رکھتا ہے سوفٹنس اور شائننگ کے لئے پھر اس کے جو کوکنٹ آئل ہے وہ ہمارے سیلز کو اچھا رکھتا ہے ہمارے سکن کو دھوپ سے بجاتا ہے ہمارے سکن کے اوپر اچھے کلنسنگ کرتا ہے اور ہمارے سکن کے اوپر سوفٹنس رکھتا ہے دوستو اس میں جو کیسٹر آئل ہے وہ دوستو ہمارے سکن کے غیر ضروری مسام کو بند کر کے ضرورت کے مسام اوپن رکھتا ہے اس میں گلیسین ہے سوفٹنس شائننگ کے لئے آپ اسے ریگلر استعمال کریں اس کے استعمال کرنے سے آپ کی سکن ریپیر ہوتی ہے دوستو جس کے پیگمیٹیشن ہے سکن کے اوپر بہت زیادہ یا سکن سینسیٹیف ہے یا سینسیٹیف سکن کے اوپر آپ کے فریکلز ہوئے ہیں تو دوستو آپ اس سوپ کا ضرور استعمال کریں یا آپ کے سکن کے اوپر سے فریکلز بھی ختم کرتا ہے یا آپ کی سکن کی سینسیٹیویٹی کو بھی کم کرتا ہے یا آپ کی سکن کے پیگمیٹیشن کو بھی کنٹرول کرتا ہے یا آپ کی چہرے کے داگ دبوں کو بھی دور کرتا ہے یہ آپ کی چہرے کی رنگل سلائنگ کو بھی کنٹرول کرتا ہے یہ آپ کی چہرے کی انٹیجنگ ایفیکٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے دوستو آپ نے اسی سے ہی اپنے چہرہ واش کرنا ہے آپ اسے دن میں دن سے چار دفعہ استعمال کریں یہ انشاءاللہ آپ کے لئے بہت مفید رہے گا یہ نارمل ٹو آئیلی یا ڈرائی سکین کے لئے استعمال کر رہتا ہے جو اگر بہت زیادہ آئیلی سکین ہے یا ایکنی پیمپلز والی سکین ہے تو وہ اس سوپ کی بجائے سہید گینی کے سندل سوپ کا استعمال کریں یا پھر نیم سوپ کا استعمال کریں تو دوستو میں آپ کو دوبارہ اس کا سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے پہلے اس ماسک کا استعمال کرنا ہے مڈ ماس پیسٹ پاوم میں جو ہے آپ نے اس کو سوفٹ ہاتھوں سے کلینسنگ کی صورت میں ماسک کے طور پر لگانا ہے اور آپ اسے ڈرائی ہونے کے لئے چھوڑ دیں ڈرائی ہونے کے بعد واش کر لیں واش کرنے کے بعد آپ نے اس کوٹ ملک فیس کلینسر کریم کی کلینسنگ کرنی ہے کلینسنگ کرنے کے بعد آپ اس کوٹ ملک سوپ سے واش کر لیں دوستو جن کی سکین بہت زیادہ آئلی ہو یا ایکنی والی ہو تو وہ پہلے کوٹ ملک کلینسنگ کریں گے اس کے بعد ماسک یوز کریں گے ماسک یوز کرنے کے بعد سوپ یوز کریں گے اور جن کی سکین نارمل یا ڈرائی سکین ہو تو وہ پہلے ماسک یوز کریں گے اس کے بعد کلینسنگ کریں گے اور پھر سوپ سے واش کریں گے دوستو یہ بہت آسان طریقہ ہے آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے اور اگر آپ کوئی اس کا استعمال سمجھ نہیں آرہا تو اس کا بھی میرے پاس ایک بہت اچھا سلوشن ہے بہت اچھا حل ہے آپ ویڈیو کو بار بار دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کے ارکر کسی بھی فرینڈز یا گھر والوں کو جس کو ضرورت ہو جس کی سکن میٹ ہو سکن شائننگ نہ کرتی ہو سکن کی پر فریکلز ہو سکن سنسیٹیف ہو یا سکن پر ایچنگ ایفیکٹ آتا ہو یا رنگل سلائننگ آ رہی ہو تو دوستو آپ اس صحیح کنی کی چھوٹی سی کٹ کو ضرور استعمال کیجئے گا یہ یقیناً آپ کو فائدہ دے گی اس کے علاوہ آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن بٹن ضرور دبائیے لیکن میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے اور اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اسے کومنٹ سیکشن میں میرے ساتھ وہ پرابلم شیئر کریں میں انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا تو دوستو نیکس ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے